انویسمنٹ ضروری ہے پارٹ تھری شیئر مارکٹ سٹا ہے یا نہیں یہ اگلی ویڈیو میں تیہ کریں گے فیلحال اگر ہرشد مہتہ سات دن اور اپنی پوزیشن ہولڈ کر لیتا تو مجھے کٹورہ لے کر بھیک مانگنی پڑتی کہنے والے خرب پتی آرڈی کی کہانی سے کچھ سیکھئے اکتیس مارچ دوہزار اکیس مہراج سرکار دورہ کووڈ کے دوران مکانوں کی ریجسٹری فیز پر دی گئی دو پرسینٹ چھوٹ خاتمے کا آخری دن ممبئی کی مالا بار تحصیل میں ایک مکان کی ریجسٹری ہوتی ہے جس کی تیس کروڑ روپے صرف سرکاری ریجسٹریشن فیز ہے محمد علی جنہ کی حویلی کے لیے پرسد اس مالا بار ہلس علاقے میں ابھی ماراس کے سی ایم گورنر و ان وی وی آئی پی جیسے گودریچ ساجن جندل امبانی برلا اتیادی رہتے ہیں ملینیم سٹی کے نام سے پرسد گڑگاؤں کی مہنگی سے مہنگی پراپرٹیز کی قیمت ماتر بارہ سے پچیس ہزار روپے فٹ ہے وہیں اس مالا بار ہلس کے پرانے گھر کی قیمت ایک لاکھ بانسٹھ ہزار روپے فٹ ہے کل قیمت ایک ہزار ایک کروڑ روپے اس مکان کو خریدا ہمیشہ سفید شرٹ سفید ٹراؤزر پہننے والے مسٹر وائٹ کے نام سے مشہور میڈیا سے دور رہنے والے مارواری انویسٹر رادہ کشن دمانی نے یہ رادہ کشن دمانی آر ڈی آخر ہے کیا جو کووڈ کی مندی میں بھی ہزار کروڑ کا گھر خریدتا ہے آر ڈی نے اپنا جیون بال بیرنگ بیچنے والے ویپاری کے روپ میں سٹارٹ کیا پر جب وہ اٹھائیس سال کے تھے ان کے پتہ کی موت ہونے کے قارن انہیں اپنا ویو سائب بند کر کے سٹاک بروکنگ کے پاریوارک کام میں جھٹنا پڑا شروعات کے کئی سال وہ بروکرز رنگ کے اندر کوبرہ کے نام سے پرسد ایک بروکر منو مانک سے کیسے کسی دوسرے بروکر کے خلاف گھیرہ بندی کرتے ہیں سیکھتے رہے بی قوم کی پڑھائی بیچ میں چھوڑ دینے والے رادہ کشن رنگ میں چپ چاپ ایک سرے پر کھڑے رہتے اور بازار کی نبز اور بروکرز کے داؤں پیچ دیکھتے رہتے اسی دوران اچھی کمپنیوں کے شیئر پہچان کر سستے داموں میں ویلیو انویسٹنگ کرنے والے بروکر چندرکانت سمپت بھی ان کے گروپ بنے آڑی نے کچھ سال بروکنگ کر کے یہ سمجھا کہ بنا ٹریڈنگ کے صرف بروکنگ فیز سے وہ کبھی امیر نہیں بن پائیں گے تو انہوں نے بتس سال کی عمر میں شیئر خریدنے چالو کیے اسٹارٹنگ کے کئی داؤں الٹے سیدھے لگے کمایا بھی کھویا بھی اس سمجھ بھارت کا سب سے بڑا گجراتی بگ بول ہرشد مہتہ اپولو ٹائر کمپنی کے شیئر کو اوپر بڑھا رہا تھا رادہ کسن کو اپولو کے شیئر کی خیمت اس کی ویلیو سے کافی زیادہ لگی انہوں نے ٹیکنیکل چائرٹ پڑھنے والے راجو سے اس کی چرچہ کی تو اس نے بھی اس کی پشٹی کی تبارڈی نے راجو اور ایک اور انعطی اتصاہی یوہ کے ساتھ ملکل ٹرپل آر یعنی آر 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 نامک گروپ بنایا اور اپولو کے شیئر شارٹ کرنے سٹارٹ کیے بومبے سٹاک ایکسچنج میں ماروانیوں اور گجراتیوں کے سنگھرش کا لمبا اتحاس ہے جو ایک دوسرے کو دھندے سے باہر کرنے کے لیے لڑتے رہے ہیں پر ہرشت مہتا کے پاس جیسے لگاتار پیسہ چھاپنے کی مشین لگی تھی وہ پیسہ لگاتار لاتا رہا وہیں ٹرپل آر شارٹ کرتے رہے اور یہ جدوجہد دو سال تک چلتی رہی اس میں ٹرپل آر نے بھاری نقصان اٹھایا مگر انیس سو بانوے میں پتا لگا کہ ہرشت مہتا کچھ سرکاری کمپنیوں اور بینکوں کے پیسے اس اسکیم دورہ شیئرز میں لگا رہا تھا گھوٹالا اجاگر ہوتے ہی اپولو کے شیئر ٹوٹنے لگے جس سے آر ڈی کو تگڑی کمائی ہوئی تب آر ڈی ان سٹے بازوں کی طرح ہی تھا اور اس نے خود کہا تھا کہ اگر ہرشت مہتا اپنی پوزیشن سات دن اور ہولڈ کر لیتا تو مجھے کٹورا لے کر بھیک مانگنی پڑتی آر ڈی کے ہرشت مہتا کو پٹکھنی دینے سے وہ شیئر بازار کی جانی مانی ہستی بن چکے تھے آر ڈی کا کمائی کرنے کا طریقہ کوبرہ کی طرح شورٹ کرنے کا ہی تھا لوگ کہتے ہیں کوبرہ پھر بھی اچھا آدمی تھا کیونکہ وہ اپنے پیسے سے شورٹ کرتا تھا مگر آر ڈی نے یہی کام گروپ بنا کر کیا اور جب وہ مارکٹ یا کسی خاص شیئر کو گراتا تو اس میں ہزاروں لاکھوں چھوٹے انویسٹر پھنس کر برباد ہو جاتے آر ڈی کی اس کے لیے خاصی بیزتی بھی ہوتی انیس سو ٹھانوے میں جیل سے واپس آنے کے بعد ہرشت مہتہ دوبارہ بی پی ایل اسٹار لائٹ و ویڈیو کون کے شیئروں کے دام کرتیم روپ سے بڑھا رہا تھا تو اس کی دوبارہ وانتیم بھڑنت آر ڈی سے ہوئی کوبرہ کے سیکھے ہوئے داؤں پیج کے آگے ہرشت مہتہ دوبارہ چت ہوا ان کمپنیوں کے دام سکسٹی پرسنٹ تک گرے اور رادہ کی سن نے زبردست منافع کمایا پر کہتے ہیں سٹے بازی کی کمائی سٹے بازی میں ہی جاتی ہے سن دوہزار آتے آتے اس روز روز کے سٹے سے آئی ڈی پیسہ کھاتے آ رہے تھے ادھر سٹاک ایکسچینج کا کل کاروبار اتنا بڑھ چکا تھا کہ اب کسی بھی سٹے باز بروکر یا بڑی سے بڑی جیب والے انویسٹر کے لیے اوور آل مارکٹ کو اٹھانا یا گرانا اسمباب ہوتا گیا اب بروکر کسی چھوٹے موٹے سستے شیئر میں تو ٹپ باٹ کر لوگوں کو فسوا سکتے تھے مگر پورے بازار کو دو چار بروکر مل کر بھی اوپر نیچے نہیں کر پا رہے تھے ادھر انٹرنیشنل اس طرح پر آج تک کے سب سے بڑے انویسٹر کہہ جانے والے وارن بوفے کا ڈنکہ بج رہا تھا وارن کے گروہ بینجمن گراہم دا انڈیلیجنٹ انویسٹرز نامک کتاب لکھ چکے تھے اس کتاب اور آئی ڈی کے دوسرے دھیر گمبیر گرو چندرکانت سمپت کی ویلیو انویسٹنگ کی سمجھ ایک جیسی تھی رادا کسن سٹے بازی میں روز کواں کھوٹ کر پانی پینے والے ٹریڈنگ سے پریشان تھے لہٰذا آئی ڈی نے منو مانک کوبرا کی سٹے بازی کی ٹکس بند کر کے چندرکانت سمپت کی اچھے شیئر میں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کر کے اصل سمپتی کمانے کی سٹریٹیجی اپنائے جہشری ٹی سنچوری ٹیکسٹائل سومالی ٹائلز جی ای کیپٹل ٹرانسپورٹ ٹی وی ٹوڈے نیٹورک ایجڈی ایف سی آدھی میں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کی آئی ڈی نے دوہزار ایک میں وی ایسٹی انڈسٹری میں اٹھاسی روپے پرتی شیئر کے ایوریس سے اکتس کروڑ روپے لگائے آج وی ایسٹی کا شیئر اٹھاسی سے چالیس گناہ بڑھ کر ساڑھے تین ہزار کے آس پاس ہے کہتے ہیں آئی ڈی ڈیویڈینٹ وغیرہ ملا کر اکتس کروڑ سے سات سو پچھتر کروڑ بنا کر نکلا وہ بھی ہنڈڈ پرسنٹ ٹیکس فری ورطمان میں بھارت کے مشہور انویسٹر راکیش جنجن والا بھی آئی ڈی کو اپنا گروہ مانتے ہیں آئی ڈی میڈیا سے دور رہ کر چپ چاپ اپنا کام کرتے ہیں نہ ہی وہ کبھی کسی سامجک سماروں میں دیکھے گئے نہ کبھی کسی کو کوئی انٹرویو دیا آئی ڈی کا وقت تو وجہ مالیہ کے ٹھیک اُلٹ ہے آئی ڈی سے ملنا قریب قریب اسمبو کام ہے بعد میں آئی ڈی نے ریٹیل انڈسٹری کو سمجھنے کے لیے اپنا بزار نامک گروسری سٹور کی فرنچائزی لے کر ایک پنساری کی دکان کھولی شیئر بروکر کی دھندے کی طرح ہی یہاں بھی آئی ڈی نے کئی سال پھوٹ کر کے کام کو سمجھا اور اپنا ڈی مارٹ کے نام سے ریٹیل چین بنایا لانچ کیا ڈی مارٹ کے کمپیشن میں بگ بازار اور برلہ جیسی بڑی کمپنیاں تھیں دمانی نے میکڈانلڈ نامک ریٹیل چین کو بھی سٹیڈی کی جو لگتی تو ہے برگر بیچنے والی مگر اصال میں وہ ریال اسٹیٹ کا دھندہ کر دی ہے مگر برگر بیچنا رننگ پروفٹ اور برانڈ بنائے رکھنے کا ذریعہ ہے جس سے میکڈانلڈ شہر کے سب سے پریمیم لوکیشن پر پروپرٹی خرید کر اس لینڈ مارک کو فیمس کرتی ہے چالیس پچاس سالوں بعد اس مارکٹ کی ریال اسٹیٹ ٹیمس سیکڑو گڑا بڑھ جاتی ہے تب میکڈانلڈ اسے بیچ کر نکل جاتا ہے آئی ڈی نے بھی ٹھیک یہی موڈل اپنایا اور بھارت کے ادکتر شہروں میں اپنی دو اکر زمین لے کر اس میں اپنے انصار بلڈنگ بنا کر ڈی مارٹ کو بڑھایا ڈی مارٹ کے شہر کے لانچ والے دن ہی اس کی نیٹورٹ بگ بازار اور بلہ فیشنز دونوں سے ادک تھی جیسے دمانی نے شہر بازار میں سٹے بازی چھوڑی تھی ویسے ہی شہر بلوکنگ کا کام بھی کئی سال پہلے چھوڑ دیا ورطمان میں اکیلی ڈی مارٹ دو لاکھ کروڑ روپے کی کمپنی ہے ایک بار کسی نے دمانی سے پوچھا کہ وہ کیسے امیر ہو سکتا ہے آرڈی نے کہا کہ صرف بھارت کے شہر بازار میں بھی ایسی ڈیڈ سو کمپنیاں ہیں جن کا ریٹرنز ہر تین سال میں ڈبل ہو جاتا ہے اگر دس لاکھ روپے لگا کر تیس سال دھہر رکھ سکو تو ایک ہزار کروڑ روپے کے مالک بن جاؤ گے ہے نا سیمپل بعد انویسمنٹ ضروری ہے پارٹ تھری کرم شاہ